پی ایم کسان سممان ندی سے جڑی ایک بڑی خبر ہے بجٹ میں کسانوں کی سممان ندی کی راشی بڑھے گی یہ بہت بڑی خبر ہے کسانوں کو لے کر موڈی سرکار کا فوکس ہر بجٹ میں دکھا ہے اور اس بار بھی دکھ سکتا ہے چھ ہزار کی جگہ آٹھ ہزار سالانہ ان کو کسان ندی مل سکتی ہے دو دو ہزار کی چار قسطوں میں اور ابھی ایک تانی ہے اس میں دس کروڑ سے زیادہ کسانوں کو اس کا فائدہ ہو سکتا ہے باجپا سرکار آج پی ایم کسان سممان ندی سے سیدھا پیسہ کسان کے بینک ہاتے میں بھیج رہی ہے اس سے چھوٹے سے چھوٹا کسان بھی لابان ندی تو ہو رہا ہے ابھی تک اس کے تحت آپ کو آنکڑا یاد رکھنا چاہیے سوا دو لاک کروڑ روپیے کتنے ہیں سوا دو لاک کروڑ روپیے کسانوں کے کھاتے میں جمع ہو چکے ہیں اور وہ بھی قریب قریب گیارہ کروڑ کسان اس کیم کے لابارتی ہے کسان بھائیوں جیسا کی آپ نے ابھی سنا ہمارے دیش کے پردہان منتری جی نے یہاں پہ ساپ ساپ لبزوں میں بتایا ہے آپ کو کہ سبا دو لاک کروڑ روپیے دو ہے وہ پی ایم کسان سممان ندی یعنی جو کسان بھائی ہیں ان کے کھاکوانٹ میں جا چکے ہیں یعنی سبا دو لاک روپی دو ہے ان کا بیلنز جو ہے اتنا پیسہ دو ہے وہ کسانوں کے کھاتے میں جا چکا ہے اسی کو لے کے میں ابھی آپ کو یہاں پر اور کچھ بھی بتانے والا ہوں کہ یہ پیسہ آپ کو کب ملا ہے اور کن کن کسان بھائیوں کو تو دیکھیں اگر کسان بھائیوں ابھی ہم بات کریں گو اس سے پہلے ہم یہاں پر اور بھی چچا آپ کو بتا دوتے ہیں جیسے کی آپ کو میں بتا دوں اب تک جو کسان بھائیوں کو بھینے کسان بھینے ہیں جو پیسہ ان کے وینگ کھاتے میں گیا ہے تو اس کو کچھ ملا کر دو ہے وہ سبا دو لاک کروڑ روپی دو ہے ان کے وینگ کھاتے میں یہاں پر پہنچ چکا ہے ٹھیک ہے جس میں آپ کا پی ایم کسان سمانے دی یوزنا ہو گیا یا پھر اور بھی یوزنا ہے جو سرکار چلا رہی ہے اس یوزنا کے تحت جو ہے وہ کسانوں کے وینگ کھاتے میں جا چکا ہے اب یہاں پر بات آتی ہے کہ پی ایم کسان سمانے دی یوزنا کیا پیسہ یہاں پر کب ملے گا تو میں آپ کو آج وہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ کو یہاں پر کب جو پیسہ جاری ہو سکتا ہے جس سے آپ کو یہاں پر کافی سارا وینی بھی ڈھوگا کیونکہ آپ کسانوں کے لیے جو ہے فسل یعنی جو فسل ہے اس کی بروائی یعنی جو گیہوں ہے گیہوں کی روائی کے لیے جو ہے وہ پیسہ چاہیے تو دو ہجار روپے اگر کسان کو مل جاتے ہیں تو اس سے کسان کا کافی سارا بھلا ہو جاتا ہے جیسے خاد لینا بیج لینا تو کچھ نہ کچھ تو اس سے لے سکتا ہے اگر دو ہجار روپے کسان کو مل جاتے ہیں تو یہ ملیں گے کب کب تک آپ کے وینگ کھاتے میں آئیں گے ہم آج اس کے بارے میں بھی آپ کو یہاں پر چرچہ کریں گے کہ آپ کو جو پیسہ ہے آپ کے وینگ کھاتے میں کب آئے گا وہ بھی بڑا اپ ڈیٹ یہاں پر نکل کر آ رہا ہے اور کافی سارے کسان بھائی یہاں پر بول رہے ہیں کہ ہمارے لیے سر چوہ دی میں پیسہ نہیں ملا ہوا ہے پندرے میں اسٹرومنٹ کا بھی پیسہ کب ریلیز ہوگا تیرے میں اسٹرومنٹ کا بھی پیسہ نہیں ملا ہے دس میں اسٹرومنٹ کا بھی پیسہ نہیں ملا ہے یا پھر ہمارا بیٹنگ پور اپرووال بتا رہا ہے یا پھر ہمارا جو ہے وہ پینڈنگ میں چلا گیا ہے یا پھر ہمارا جو ہے اور بھی جو اسٹیج ہو سکتی ہے جیسے کچھ بھی ہو سکتا ہے جس سے کسانوں کو پیسہ نہیں ملا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ان کا جو ڈوکومنٹ ہے وہ اپلوڈ بھی ہو گیا ہے سب کچھ دکھا رہا ہے بھٹ ان کو پی ام کسان سمانے دی یوزنا کا جو اسٹولمنٹ کا پیسہ ہے وہ ان کو یہاں پر نہیں ملائے تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے جو بھی آپ کو یہاں پر پرابلمیں ہیں وہ ساری پرابلموں کے سمدھان کرنے کے لئے ہے ہم یہاں پر آ چکے ہیں اور سب بتائیں گے اور اس کے ساتھ میں آپ کو پی ام کسان سمانے دی یوزنا کا جو پیسہ ہے وہ کب ریلیت ہوگا اور کب آت تک آپ کے وینگ کھاتے میں آئے گا وہ بھی ہم آپ کو یہاں پر بتائیں گے تو ایسے میں میں آپ کو بتا دوں جن کسان بھائیوں کا میں waiting for approval آنا start ہو گیا ہے تو ان کسان بھائیوں کو بھی یہاں پر پیسہ ملے گا اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایک میں ملے گا دو میں ملے گا تو جتنی اسٹولمنٹ میں ان کا یہ لکھ کے آ رہا ہے ان کو بھی یہاں پر پیسہ ملنے والا ہے اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں جن کی land sheeding میں problem ہے تو وہ کسان بھائی اپنا ایک نیا کھاتا کھلا لیں آج کل indian payment post bank میں جو کھاتے ہیں وہ کھل رہے ہیں دو سور ربے میں آپ کو جا کر account open کروا رہینا ہے جس سے آپ کا پیسہ جو ہے وہ پسیدے اس کھاتے میں چلا جائے گا جس سے آپ کا جو بھی پیسہ ہوگا وہ ساری کسٹ کا پیسہ آپ کو اسی کھاتے میں ملے گا جس سے آپ کو کافی زیارہ benefit ہوگا جو بھی کسٹے رکی ہوگی ان کی کسٹ کے پیسے آپ کو سیدھے اس bank کھاتے میں مل جائیں گے تو یہ بھی سرکار نے launch کر دیا گیا ہے آپ نے اگر account نہیں open کر آیا تو جلدی سے جا کر آپ account open کر سکتے ہیں یہاں پر بات آتی ہے land sheeding کی اگر آپ کو land sheeding کی problem ہے تو آپ جلد سے جلد جا کر آپ اپنی land sheeding کو صحیح کرائیے گا خطونی کو upload کروائیے گا خطونی کو لیکپال سے approval کروائیے گا جس سے آپ کو جو installment ہے جو ملنے والا پیسہ ہے وہ آپ کو جلد سے جلد آپ کے bank کھاتے میں مل سکے اب یہاں پر آتی ہے بات kyc کی تو کروڑوں کھسان بھائیے ابھی ایسے رہ گئے ہیں جن کا ڈاٹا ابھی تک سرکار کی پاس نہیں پہنچا ہے اور انہوں نے اپنی ekyc نہیں کرائیے تو ekyc اگر وہ نہیں کراتے ہیں تو کھسان بھائیوں ان کو پیسہ یہاں پر بلکل بھی نہیں ملنے والا ہے تو آپ ekyc دو تین طریقے سے کر سکتے ہیں ekyc کے لئے آپ کو mobile app سے بھی گیا کر سکتے ہیں چہرے سے بھی کر سکتے ہیں cst center پہ جا کر بھی آپ کروا سکتے ہیں تو جل سے جل جا کر ان کو صحیح کرالیں اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ہمارا تو سب کچھ صحیح ہے تو ہمیں پیسہ کیوں نہیں مل رہا تو میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کھسان بھائیوں آپ کی کوئی نہ کوئی problem ضرور ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو یہاں پر پیسہ نہیں ملائے تو آج میں bobe doubt آپ کا clear کر دیتا ہوں کہ آپ کو کب تک پیسہ ملے گا اور جن کھسان بھائیوں نے سب کچھ صحیح ہے تو ان کو پیسہ ان کے وینگ کھاتے میں کب تک آ جائے گا تو ایسے میں کسان بھائیوں ماننا ہے کہ اب کی بار جو ہے تو یہاں پر ایسا کوئی بھی کسان نہیں ہوگا جس کے وینگ کھاتے میں پیم کسان سمانے دی یوزنا کی قسط کا پیسہ نہ آئے ایک قسط کا پیسہ ہے ایسا ہوگا نہیں جن کسان بھائیوں کو کافی دن سے پینڈنگ میں پڑے ہوئے ہیں 2019 میں ریجشن کیا ہے تو ان کو بھی یہاں پر پیسہ نہیں ملا ہے تو اب کی بار ان کو ساری اسٹولمنٹ کا پیسہ ان کے وینگ کھاتے میں آنے والا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکل بھی ضرورت نہیں ہے سارا پیسہ آپ کے وینگ کھاتے میں آدھے گا اور ڈیٹ کیا ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں گا جیسے میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ کروڑوں کسان بھائی ایسے ہیں جن کے وینگ کھاتے میں 28-28 اور جو 26-26 ہزار روپید ہو ہے وہ ان کے بینگ کھاتے میں ہاں پر ٹرانسپر کر دیا گیا تھا تو اسی پرکار سے اب کی بار تو اب کی بار بھی ایسا ہی ہوگا جو کسان بھائی کو پیسہ نہیں ملایا چاہے ان کا 2020 میں ریشن کرایا ہو یا 2019 میں ریشن کرایا ہو تو اب کی بار جتنے بھی کسان بھائی ہے اور اس یوجنا کا لاب لے رہے ہیں اور پاتر کسان ہیں تو ان کے کھاتے میں اب کی بار جو ہے وہ پیسہ آنے کی ہم پر پوری سمباب نہ ہے آپ کو پریشان ہونے کی جلورت بلکل بھی نہیں ہے جن کسان بھائیوں نے میرے کو کافی سارے کسان بھائی جو ہے وہ یہاں پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ سر ہمیں پیسہ کب ملے گا تو آپ کو پریشان ہونے کی اور گھاب رہنے کی جلورت نہیں ہے اب کی بار ایسا کوئی بھی کسان نہیں ہوگا جن کے وینگ کھاتے میں جو ہے وہ پیسہ نہ آئے ٹھیک ہے بیس آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ کو اپنی جو جو پرابلمیں ہیں ان کو سولپ کر لینا ہے جتنی بھی ہیں جیسے آپ کی ایک وائی سی کمپلیٹ ہونا چاہیے لوینٹ شیڈنگ بھی آپ کی کمپلیٹ ہونا چاہیے اور آدھار شیڈنگ بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے اگر یہ آپ کے تینوں کمپلیٹ ہیں تو آپ کو یہاں پر پیسہ روکنے بالک کوئی بھی نہیں ہے سیدھے وینگ کھاتے میں آپ کا پیسہ آئے گا جتنا بھی پیسہ ابھی کسٹ کا پیسہ آپ کو ایک ساتھ آپ کے بینگ کھاتے میں جو ہے وہ ٹرانسپر کر دی جائے گا کیونکہ آپ تو کافی دن ہو گئے ہیں جس سے کسانوں نے اپنے فارم کو اپنا جو فارم ہے اس کو سوزار بھی لیا ہوگا سب کو صحیح کروا لیا ہوگا تو ایسے میں آپ کی وارج ہوئے ایسا کوئی بھی کسان نہیں ہوگا جس کے کھاتے میں پی ایم کسان سممانی دی یوزنہ کی جو تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ چودہ اسٹولمنٹ یا پھر پندرہ اسٹولمنٹ یعنی تیس ہزار روپے بھی ان کے وینگ کھاتے میں آنے کی پوری پوری سمبھاب نہ ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی اور گھابرانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے